موسیقی الیکشن کمیشن کو فنڈز تب بھی ملیں گے اگر آئندہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ ماشین سے کرائے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاع فواد چہدری کی میڈیا کو بریفنگ مزید کہا رانا شمین کے بیان حلفی کا معاملہ مسلم لیگ نون کی سازش ہے سندھ حکومت قیمتیں کنٹرول نہیں کر رہی اثرات پورے ملک پر پڑ رہے ہیں سندھ کابینہ کے ارکان کی تلاشی نہیں لے سکتے لیکن وہ سب ملوث ہیں ٹسکا کا زمنی الیکشن دھاندلی میں ملوث افسروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی متعلقہ شعبہ جات سے فوجداری شکایات کا ڈرافٹ مانگ لیا محکمانہ کارروائی کے لیے انکواری کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے سفارشات طلب دھاندلی میں ملوث افسروں کو آئندہ انتقابی ڈیوٹی پر تایونات نہ کرنے کا بھی حکم اسلامباد ہائی کوٹ کرانا شبیم کو شوقعوس کا تحریری جواب چار دن میں جمع کرانے کا حکم ایٹرنی جنرل کو وزارت خارجہ کے تعاون سے برطانیہ سے اصل بیان حلفی لانے کا بندوبست کرنے کی ہدایت چیف جسٹس اتر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سابق چیف جج گلگپ کے بیان کی خبر پر توہین عدالت کیس کی دوبارہ سمات سات دسمبر کو ہوگی جہاں سابق چیز جسٹس مرضی کے فیصلے لینے میں ملوث ہوں وہاں کون سا انصاف مل سکتا ہے شاید خاکان عباسی کی میڈیا سکفتگو بولے ساکر نصار نے آئین توڑا لیکن کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں مریم نواز نے اگر کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کریں اسے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے کیوں مخالفت کرتے تھے کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا اس سیلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے اس نالائک وزیر اعظم کی وجہ سے اس کی معاشی پولیسیز کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا مطالبہ بلاول بھٹو زرداری کا پشاور میں جلسے سے خطاب بولے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے عمران خان کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکوشی کر لیں گے آج حالت یہ ہے کہ عوام خودکوشی پر مجبور ہو رہے ہیں نالائک وزیر اعظم کی پولیسیز سے ہر شخص پریشان ہے آئی ایم ایف کی شرائط پوری عوام سے 715 عرب اضافی نکلوانے کی تیاری حکومت پیٹرالیم لیوی کے ذریعے سارفین سے 365 عرب روپے الگ وصول کرے گی دیگر شعبوں پر بھی 350 عرب روپے کے نئے ٹیکسس لگیں گے آئی ایم ایف سے معاہدے کے دہت پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام میں 200 عرب روپے کی کٹوتی کا بھی فیصلہ ترمیمی فائرانس بل کابینہ کے آئندہ اجلاس سے منظوری کے بعد اسمبلی میں پیش ہوگا آئندہ برس تنخواہوں پینشن اور حکومت چلانے کے لیے بھی کرز لینا پڑے گا ملکی معاشی صورتحال خطرناک کرین ہو چکی اور پوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں غلط معاشی پالیسز سے ملکی معاشق کو کرز پر چلنے والی اکانومی بنا دیا گیا حکومت کی ماضی کے کرز کی ادائیگی کے لیے کرزے لینے کی بات جھوٹ ہے عوام بجلی کا ایک اور جھٹکہ سہنے کو تیار ہو جائیں نفرا نے بجلی چار روپے پیچھتر بیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا قیمت بڑھانے کی درخواست فیول ایجسمنٹ قیمت میں کی گئی بجلی سارفین پر ساٹھ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا سرکاری ملازموں کا اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج تنخواہوں میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ ایڈ ہاک الاؤنس بنیادی تنخواہ میں زم کرنے اور اپگریڈیشن کے بھی مطالبات وفاقی دار الحکومت کے تعلیمی ادارے میونسپل کارپوریشن کے ماتحد کرنے کے خلاف اسادزہ بھی سراپا احتجاج سکولز بند کر دیئے منڈی بہاودین میں مہنگائی کے خلاف اسادزہ نے ریالی نکالی سپریم کورٹ میں کنٹونمنٹ آراسی پر کمرشل سرگرمی کے خلاف کے سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کیا سینما شادی ہال سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں کنٹونمنٹ زمین دفاعی مقاصد پورا ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے کی جا سکتی ہیں چیف جسٹس نے قرار دیا عالی افسروں کو گھر دینا دفاعی مقاصد میں نہیں آتا سپریم کورٹ نے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کے لیے خیبر پختونخہ حکومت کی درخواست مسترد کر دی انتقابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ خیبر پختونخہ میں بلدیاتی انتقابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے جسٹس عمرتہ بندیال نے رماس دیے ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے سپریم کورٹ نے تھرکول منصوبہ کرپشن کے اس تحقیقات کے لیے نیاد کو بھیجوا دیا چیف جسٹس نے قرار دیا کہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ پر سن حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا ریپورٹ کے مطابق ترکیاتی اور فلاحی منصوبوں کے فنڈ کا استعمال شفاف انداز میں نہیں ہوا چیرمن نیب دیکھیں کیا اختیارات کا ناجائز استعمال کا کیس بنتا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق فریال تالپور کا نام ون ٹائم اجازت کے تحت ای سی ایل سے نکالا گیا سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن نے بیرون ملک علاج کے لیے اجازت طلب کی تھی قائمہ کمیٹی کا اجلاس وی سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے نا آنے پر اظہار برہمی رکن کمیٹی فاروق اعاظم نے کہا کہ سات ارب کی بے ذاپکیوں کا معاملہ ہے وی سی کو گرفتار کرنا چاہیے علی نواز نے کہا کہ وی سی یا نمائندے کو تین دن کے لیے جیل بھیجیں اندلیب عباس نے کہا کہ ایسے افراد کو لٹکایا جانا چاہیے مہناز اکبر بولی وی سی کمیٹی ارکان کو فان کر کے کہتے رہے کہ معاملات چھوڑ دیں بہرین میں ملافمتوں کی جھوٹی اطلاع پر راولپندی میں امیدواروں کا جمع غفیر خبر غلط ہونے پر شہریوں کا مظاہرہ نیم سرکاری امارت میں توڑ پور کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ دیئے مظاہرین نے راول روڈ کو بلوک کر کے نارے لگائے ایف بی آر نے پراپیٹی پر اینٹی منی لانڈرنگ قوانین لاغو کر دیئے ریجسٹرڈ افراد پر کاروبار میں تبدیلی ریپورٹ کرنا لازمی قرار کاروبار کی نائیت اور نائے قسم کے مال کی فروخت ریپورٹ کرنا ہوگی پراپیٹی ایجنٹ ایف بی آر میں ریجسٹریشن کے بغیر کاروبار نہیں کر سکیں گے محبت میں گرفتار کر لی سرحد پار بھارت سے آئی قاتون نے لاہور میں شادی کر لی سیشن کھوٹ نے پروین سلطانہ کو حراسہ کرنے سے روک دیا قاتون عدالت میں بیان دینے کے بعد بھاگہ بارڈر کے راستے واپس بھارت روانہ ہو گئی پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا پہلا بیچ آسانی سے جیت لیا دو سو دو رنز کا حدف دو وکٹس کا نقصان پر حاصل کیا چٹا گانگ ٹیسٹ کی پہلی انکس میں 133 اور دوسری میں 91 رنز بنانے والے عابد علی من آف دی میچ پہلا میچ کھلنے والے عبداللہ شفیق نے پہلی انکس میں 52 دوسری میں 73 رنز بنائے حسن علی اور شاہین شاہ کی میچ میں سات سات وکٹس موسیقی